ہمارا دشمن ملک ہے تم انڈیا کا سپت کر رہا ہے تیرے باب کو مرو ہے تیرے وزیر آدم چھو رہے تیرے بچہ چھو رہے تیرے بیوی چھو رہے انڈیا کی تاریف کرنے پر اتنا باویلہ مچ گیا ہے آپ نے ملک کا طلبداری کرو اور مانے گا ہی نہیں جواب سننا پڑے گا اگر میرا جواب غلط ہے نا پتر میرے کو مارو ادھر ہم پتان کا بچہ ہم ہے نا اپنے آپ کو اپنا جوتہ مارے گا پاکستان میں جاہلوں کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان کا مسلمان بولتا ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے بھارت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولا ہے کہ ان کی باتیں سن کے آپ چور جائیں گے لیکن وہی پہ کھڑے کھڑے آپ گانی نے اس چاچا کو ایسا دھویا ہے وہ بیڈو کلپ آپ کو دیکھنی چاہیے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاں گا ہے دوبائی سکھ کے بیڈیو دوبائی سکھ نے بھی گوشے میں ایسی بیان دے دی ہیں وہ بھی بیڈو کلپ آپ کو دیکھنی چاہیے سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان اور سنتے ہیں پاکستان کے مسلمانوں نے بھارت کے پرے میں کیا کیا بولا ہے اور آپ گانی اس چاچا کو کیسے دھو رہا ہے پہلے آپ یہ بڑی بڑی دیکھئے انڈیا کا صفت کیوں نہیں کرنا ہے بھئی غلط بات نہیں جس میں کیوں نہیں کرنے انڈیا کی صفت انڈیا کی صفت کیوں نہیں کرنے بتا دیں ہمارا دشمن ملک ہے تم انڈیا کا صفت کر رہا ہے تیرے باب کو مروایا تمہارا بھارت کے لیے بہاتر میں دیکھو بہاتر میں نہیں شکست ہم نے دیا پٹانوں نے دیا آپ کو بھی شکست دیا آپ کو بھی شکست دیا تیرے چھوڑے تیرے چھوڑے تیرے وزیراعظم چھوڑے تیرے بچہ چھوڑے تیرے بیوی چھوڑے میری بات سنیں میری بات سنیں انڈیا انڈیا تیرے سب کو چھوڑے کون کہتا ہے چھوڑ نہیں ہے تیرے پاکستان کا حال پھر کس طرح ہو گیا ہم نے کوئی سیاسی بات اس میں نہیں کیا انڈیا کی تعریف کرنے پر اتنا باویلہ مچ گیا ہے ایک منٹ مجھے سمجھ نہیں آرہا انڈیا اگر میرا بات سنیں انڈیا کا طلبداری نہیں کرو آپ نے ملک کا طلبداری کرو مجھے یہ بتائیں کیا دیا آپ کو اس ملک نے ہر مانے گا ہی نہیں جواب سننا پڑے گا جواب سنے جی جواب سننا پڑے گا نہیں جواب سننا پڑے گا سب کو اگر میرا جواب غلط ہے نا پتر میرے کو مارو ادھر ایک بات ہے میرے کو پتر مارو ہم پتان کا بچہ ہم ہے نا اپنے آپ کو اپنا جوتہ مارے گا ایک بات ہے اور اس بھائی کو بھی لے کے آئے بیٹھ جاؤ ادھر اس کو لے کے آئے میں اس کا جواب دے رہا ہوں بھائی کو ادھر لائیں جواب سن لے جواب سن بھائی نے پوچھا انڈیا چاند پر پہنچ گیا نا ادھر کیا ہے ادھر تجھا چوٹا بچہ بھی ہے نا وہ تعلیم میں لگا وہ حکومت اس کے پیچھے اتنا کوشش کرتا ہے نا یہ اچھی بات ہے بات سنو بات سنو یہ بھائی نہیں میری بات سنیں دشمن ایک منٹ دشمن چاند پہ پہنچ گیا بھائی آپ لوگ کو یہاں روٹی نہیں مل رہی ہے یہ میرا دادا اور بابا نے ازاد کیا تیرے کو بتائیں پاکستان سن دے تو انڈیا میں چلے جاؤ میرا بات سنو نائی 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 تیرے کو بتائیں دشمن ہے دشمنی کون تیرا بناتا ہے انڈیا کبھی ادھر تیرے دماغہ کیا ادھر بتائیں بتائیں جواب دیں گوشن پکڑا گیا ہے اسے پہاں تو بھائی پکڑا گیا ہے چپ 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 میرا بات سنو یہ دیکھ یہ کیا ہے چھوڑو چھوڑو یہ دیکھ یہ ایک سرویس کارڈ یہ انٹیلیجنس کارڈ میرا بات سنو میرا بات سنو نہیں چھپو جاؤ بھی ابھی بیر بیر بات سنو میرا 17 سال سرویس ہے میں نے ابھی نوکری چھوڑا ہے خود سے چھوڑا ہے ٹھیک ہے نوکری کیوں چھوڑا ہے پوچھو نوکری کیوں چھوڑا ہے کیوں چھوڑا ہے کیوں چھوڑا ہے پولیس کا نوکری اس لیے چھوڑا ہے پولیس میں میں ایک کیس میں ایک کیس میں نے پکڑا دیر لوار میں چودہ پندرہ ہزار امپور کارتوس انگریزی ریپل ہوتا ہے چار لکھ روپے قیمت ہے اس کا اور وہ ابھی دروال بنا بھی نہیں ہے وہ عام غریب لوگ نہیں لے سکتا ہے ٹھیک ہے ایک ڈیس پی تھا اور ایک تمرگری تانی کا اس چوتہ تین لکھ روپے لیا تو میں انٹیلیجنس تاریز بھی میں ڈیوٹی کر رہا تو اس کو میں نے پکڑا اچھا ڈیوٹی کر رمضان کا مہینہ تھا میرے ضمیر نہیں مانتا تھا میں اس کو چھوڑو میرے کو پتہ تھا اس سے میرے پولیس لگے گا اس کے بعد تقریباً دو تین مہینے بعد دو تین مہینے بعد میرا ادھر سی ٹی ڈی سواد میں حملہ ہو گیا وہی انپور کا کرتوس استعمال ہو گیا لیکن میں نے جو پکڑا تھا میں ثبوت کے ساتھ وقتا ہو اور اس ٹیم میں ایک لاکھ روپے رشوت نہیں لیا میں نے بولا میں اپنے بیٹے کو حرامی نہیں بنانا چاہتا ہوں یہ پیسہ میں لوں گا نا میرے بیٹے حرامی ہو جائے گا میرے الحمدللہ تین بیٹے ایک بیٹی ہے اس کو حرامی میں نہیں بنانا چاہتا ہوں دیکھیں بات سنیں اگر انڈیا ترقی کرتا ہے وہ سائنس میں ہو یا تیکنالوجی میں ہو امریکہ نے تیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کی اس کا فائدہ ہم آج اٹھا رہے ہیں اگر ہمارا کوئی بھی کنٹری ایشن کنٹری ترقی کرتا ہے سائنس اور تیکنالوجی میں تو اس کا ہمیں بھی فائدہ ہے بھائی دشمن دشمن آپ کو دشمن پڑھا پڑھا کے دشمن بنا دیا نا ہمارا جو دھیان ہے نا ترقی کی طرف نہیں ہے دشمن کی طرف ہے یہ ترقی کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا میرے ساتھ چلے گا میرے ساتھ چلے گا ابھی کشمیر میں چلے گا مقبوض کشمیر میں میرے ساتھ چلے گا مقبوضہ کشمیر میں میرے ساتھ چلے گا میں چلتا ہوں چلو جہاد میں کونسی جگہ پر بتاتا ہوں تیرے ایمان بیچک کرتا ہوں میرے مڑا گورنمنٹ کو چھوڑو تیرے کو میں لے کے جاتا ہوں گورنمنٹ نے آج تک گورنمنٹ نے آج تک خود کچھ نہیں کیا مقبوضہ کشمیر کے لئے پاکستانی عوام سارا چور ہے میں یہ بتاتا ہوں سارا چور ہے پاکستانی بچے کا ماں بھی چور ہے چوٹا بچے بھی چور ہے وزیراعظم بھی چور ہے جب بچے پیرا آتا اس کو ڈشنے دیتا ہے یہ ذکر پہلے چیز لے نہیں نہیں ہر سچ بولنا پڑے گا یہ تم لوگ نہیں مدھے عوام کو بولو عوام کو بولو عوام کو بولو میری باس سنے نام عوام کو بھی نگر اچھا بس بھائی دو منٹ دو منٹ اس کو بولو عوام کو نہیں بولو عوام خزانے سے چوری نہیں کر رہے میری باس سنے پاکستان کا چاچا بھارت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولنا ہے لیکن اپگانی نے بھارت کے سپورٹ میں اوش چاچا کو ایسا دھویا ہے اپنے بیڈیو کلپ میں دیکھا ہی ہوگا تو آپ کوش وڈیو میں کیا کمنٹ کرنا ہے ایک کمنٹ جورک کیجئے گا چلتے ہیں دوبائی سیکیور دوبائی سیکھ نے بھی کچھ سے میں ایسی بیان دے دی ہیں وہ بھی بیڈیو کلپ آپ کو دیکھنی چاہیے تو پہلے آپ دوبائی سیکھ کا بیان چنیئے کیا بولتے ہیں دوبائی سیکھ میرے پیارے بھائی لوگ آپ لوگ سنو یہ اچھا سے ابھی شاید آت دن باقی ہے نو دن باقی ہے ہم اپنے لوگوں کو بولتے ہیں جاؤ بہت آدمی کیا سوچتے ہیں بولتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اچھا مشکل نہیں ہے تم لوگ ایک طور سے اچھا سے سوچو جاؤ ادھا تم خود کو کلین کرو جاؤ آپ کا ملک اور واپس ہے پھر واپس آ سکتا ہے لیکن اگر نہیں گیا تمہارا کبھی بھی یہ معافی نہیں ہوئے گا ایک روپیا پھر کمتی نہیں ہوئے گا اور چیکنگ شروع ہوئے گا جیسے ہم تم کو پہلا بھی بولا آپ لوگ واللہ چیکنگ شروع ہوئے گا کدھر بھی چیکنگ ہوئے گا اور اگر آپ لوگ کو پکر گیا تم کو بلک لسٹ ملے گا اور کبھی زندگی میں مجھ سوچو دوبائی میں یا یوہی میں نہیں آسکتے پورا گلف میں آپ لوگ نہیں جا سکتے یہ یاد رکھو جو بھی پکر گیا اور بلک لسٹ سے گیا واللہ ہی واللہ ہی وہ نہیں سکتے پورا گلف کو اندر آئے گا کیونکہ ابھی سب پورا گلف ایک سسٹم ہو گیا ہے تو یہ آپ لوگ کا مرضی جو منٹے جائے گا جاؤ نو دن باقی ہے میرے پیارے بائے لوگ میرے پیارے بہن لوگ آپ لوگ جاؤ خالاص کرو تم لوگوں خود کو کلین کرو لیکن اگر خود کو کلین نہیں کیا اور تم پکر گیا لا الاللہ محمد رسول اللہ تم لوگ کبھی زندگی میں ادھر نہیں آسکتے نہ گلف میں جا سکتے پورا آپ لوگ کا مرضی آپ نے دکھا ہے دوبائی سکھ نے کیسے بیان دیا ہے دوبائی سکھ ہمیشہ لیبر کے سپروں میں بولتے ہیں چاہے انڈین ہو پاکستان بنگلہ دیش نپال کہیں کے بھی ہو ہمیشہ لیبر کے سپورٹ میں کھڑے تھے دوبائی سکھ کے لیے ایک لائی جو کیجئے گا اور ہمارے چینل کو جرور سکھ سکھ کو لیجے تاکہ آپ کو پاکستان کے بارے میں اور دوبائی کے بارے میں ان پر مسئلہ ملتی رہے چلے ویڈیو سوات کرتے ہیں ہم ملتے ہیں اگلے دو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت